ساتھ نامزدگی منسوق کرنے کا فیصلہ موتل، الیکشن کمیشن اور آیا صادق کی درخواستیں سمات کے لیے منظور شیڈیل متاثر نہیں ہونے دیں گے الیکشن پچیس جولائی کو ہی ہوں گے چیف جسٹس کا واضح پیغام کہا اگر اب انتخابات کے نقاط میں تاخیر ہوئی تو الیکشن کمیشن ذاتی طور پر ذمہ دار ہوگا سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا تو الیکشن کمیشن نے بھی نیا شیڈیل جاری کر دیا امیدوار چار سے آٹھ جون تک کاغذات نامزدگی جمع کرا سکیں گے حتمی فیرس آٹھ جون کو ہی جاری کی جائے گی الیکشن کمیشن کے مطابق بقیہ انتخاب شیڈیل پرانی تاریخوں پر برقرار رہے گا الیکشن 25 جولائی کو ہی ہوں گے نگرہ وزیراعظم ناصر الملک نے صاف صاف بتا دیا کہا دو ماہ کے لیے آیا ہوں بروقت الیکشن کرانا ہی اولین ترجیح ہے ناصر الملک کا عوضہ سمالنے کے بعد سوات کا دورہ علاقہ مائدین سے ملاقات اور والدین کے قبروں پر حاضری الیکشن کا شیڈیل آ گیا لیکن تین صبحوں میں نگرہ وزرائعالہ نہ آ سکے پنجاب میں نگرہ کا فیصلہ پالیمانی کامیٹی کرے گی حابر پختنخواہ کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا گیا بلوچستان میں عبدالخدوز بزنجو اور رحیم زیرتوال کے پانچویں ملاقات بھی بے نتیجہ کسی نام پر اتفاق نہ ہو سکا بہت بڑا سٹرگل ہے ہمیں سندھ کو آزاد کرانا ہے ایک مافیا سے ہمیں آزاد کرانا ہے اور اس کے لیے ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں ہاتھ مضبوط کریں انڈر جی ڈی ایج میں نہیں سمجھتی کہ پیپلز پارٹی نام کی کوئی چیز آج ہے الیکشن سے پہلے سندھ کی سیاست پہ بھوچال بے نظیر کی ساتھی اور پرانی جیالیف احمیدہ مرزا نے اہل خانہ سمیت پیپلز پارٹی کو خیر بات کہہ دیا گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس میں شمولیت کا اعلان کہا سندھ کو مافیا سے آزاد کرانا ہے آج پیپلز پارٹی کی نام کی کوئی چیز نہیں پارٹی چھوڑنے والوں کی لائن لگی ہوئی ہے رشید بھائی اور اور ان کے ساتھ جو نئے ساتھی آئیں گے انشاءاللہ کراچی کو اس طرح منظم کریں گے کہ جو دوزار تیرہ میں ہم نہیں کر سکے ہم نے اچھے ووٹس لیے جو نہیں کر سکے انشاءاللہ آنے والی الیکشن کے اندر تحریک انصاف کراچی میں سب سے بڑی پارٹی بنے گا تحریک انصاف میں متحدہ کی اہم پتنگ کارڈ دی سابق رکھنے قومی اسمبلی رشید گوڈل کپتان کی قافلے میں شامل بنیگالہ میں امران خان سے ملاقات میں اعلان شیمن پی ٹی آئی کہتے ہیں تحریک انصاف شہری علاقوں کی سب سے بڑی جماعت بنے گی گوڈل بولے کراچی کے لیے وفاقی جماعت کی ضرورت تھی تحریک انصاف نے آمر لیاقت کا دل توڑ دیا کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اپنا گھر سمجھ کر آیا تھا مجھے میرے ہی گھر سے ٹکٹ دینے سے انکار ہوا فردوس نقوی نے ایسی باتیں کی جو لکھی بھی نہیں جا سکتی اب فیصلے کی گھڑی آن پہنچی ہے مشاورت کے بعد کل قوم کے سامنے رکھوں گا لندن کے بائی کارٹ سے اور لندن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے پارک ستار نے الیکشن کے بائی کارٹ کا اندیا دے دیا کہتے ہیں لندن اور اس کے بائی کارٹ سے کوئی تعلق نہیں لیکن سوچنا ہوگا الیکشن میں حصہ لینا ہے یا نہیں آج احسار بولے کچھ بھی ہو جائے ایمکی ایم کسی صورت الیکشن کا بائی کارٹ نہیں کرے گی امید ہے فاروق ستار ایمکی ایم کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے پارٹی میں ٹک ٹو کی تخصیم پر امیدباروں کو فارم صرف بہادر آباز سے جاری ہوں گے اور کچھ لوگوں نے ہماری طرف سے یہ تاثر بھی لیا ہے کہ شاید ایمکی ایم بائی کارٹ کر رہی ہے ایمکی ایم کسی بھی صورت انتخابات کا بائی کارٹ نہیں کرے پنجاب کی چھپن کمپٹیوں میں امید اکرپشن کا معاملہ شہباز شریف سپریم کورٹ میں پیش ہو گئے شہباز شریف آپ خزانے کے امین تھے کس بنیاد پر افسران کو پچیس پچیس لاکھ کی تنخواہیں دی گئیں یہ بھی بڑا سوال ہے کہ تائناتیاں میرٹ پر کیسے ہوئیں چیف جسٹس کے ریمارکس ساری تائناتیاں میرٹ پر کی ایک ڈھیلے کی بھی کارٹ کررپشن ثابت ہوئی تو جو چاہے سزا دے عدالتی فیصلہ قبول ہوگا شہباز شریف کا عدالت کے روبرو بیان آپ فیصلہ قبول نہ بھی کریں تو آپ کو فیصلہ قبول کرنا پڑے گا چیف جسٹس کا جواب سپریم کورٹ میں کڈنی ان لیور انسٹیوٹ برزابطگی کیس کی سما بیس ارب کہاں خرچ کر دیئے سب کا مکمل احتساب ہوگا کسی کو بھاگنے نہیں دیں گے چیف جسٹس آف پاکستان کا استفسار سربرا پی کے ایل آئی سعی دفتر پر بیرون ملک جانے پر پابندی ادارے کے مکمل آڈٹ کا حکم دے دیا آئیشہ آہد کیس میں سات سال بعد بڑی پیش رفت عدالت کے حکم پر حمزہ شہباز سمیت دیگر ملزمان کی خلاف مقدمہ درج مقدمہ لاہور کی تھانہ اسلام پورا میں آئیشہ آہد کی مدیت میں درج تشدد اور حراسہ کرنے کی دفعات شامل پشاور میں ہوا کی بیٹی پر ظلم دھانے بالا درندہ قانون کے شکنجے میں آ گیا ملزم مظہر حسین نے حشت نگری میں سولہ سالہ بچی کو برہنہ کر کے گھمایا آج پولیس نے مردان سے پشاور واپسی پر گرفتار کر لیا زینب کی زندگی سے متعلق فلم پر چیف جسٹس پاکستان کا نوٹس پیمرہ کا اس معاملے میں کیا کردار ہے چیف جسٹس کا سوال ایسی فلمیں نہیں بننی چاہیے ایڈوکیٹ جنرل کو حکم گزدل دشمن بھارت باز نہ آیا واکنگ باؤنڈری پر شہری آبادی کو نشانہ بنایا بجواز سیکٹر میں فارنگ اور گولاباری سے زخمی خاتون اور بچی چل وسی بارتی گولاباری سے زخمی چوبیس افراد مختلف اسپتالوں میں زیر علاج افغان سرزمین سے پھر پاکستانی فورسز پر حملے دہشتگردوں نے باجوڑ میں پاکستانی چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا ایف سی کے چار اور فضائیہ کا ایک اہلکار زخمی جوانوں کا بھرپور جواب چھے دہشتگرد مار گرائے کراچی کے سڑکوں پر ڈاکو بے قابو شہری خود ہی کرنے لگے قابو کلپٹن میں شہری کی فارنگ سے ڈاکو مارا گیا کورنگی میں خواتین سے لوٹ مار کرنے والے ڈاکو کی شہریوں نے درگت بنا ڈالی کوئٹا میں کوئلے کی کانے زندگیاں نگلنے لگی سنجدی میں کان بیٹھنے سے تین مزدوروں کی جان چلی گئی چھے کو زخمی حالت میں نکال لیا گیا آزاد کشمیر میں خوفنا ٹرافک حادثہ کئی زندگیاں نگل گیا مور کارتے ہوئے مسافر بس کھائی میں جا گری پندرہ افراد جان کی بازی ہار گئے تین زخمی اسپتال منتقل کر دیے گئے چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی مذاکرات ناکام امریکہ نے پابندیاں لگائی تو دونوں ممالک کے درمیان تمام معاشی اور تجارتی محایدے منسوخ کر دیے جائیں گے چین نے خبردار کر دیا اور میں ہوں مونس رضا ہیڈلائنز آپ نے ملحظہ کی بلٹن کے آغاز میں اہم خبر سے آغاز کریں گے بلٹن کا عام انتخابات میں تاخیر کی خدشات ختم ہو گئے ہیں سپریم کورٹ نے کاغذات نام صدقی میں تبدیلی سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ موت تل کر دیا چیف جسٹس نے واضح کر دیا ہے کہ الیکشن پچیس جولائی کو ہی ہوں گے چیف جسٹس نے واضح کیا کہ الیکشن پچیس جولائی کو ہی ہوں گے اور انتخابات میں تاخیر ہوئی تو الیکشن کمیشن ذاتی طور پر ذمہ دار ہوگا عام انتخابات میں تاخیر کے خدشات ختم ہو گئے ہیں سپریم کورٹ نے کاغذات نام صدقی میں تبدیلی سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ موت تل کر دیا الیکشن میں تاخیر کے خدشات ختم ہو گئے سپریم کورٹ نے کاغذات نام صدقی فارم میں تبدیلی سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ موت تل کر دیا سپریم کورٹ لاہور ڈیجسٹری میں چیف جسٹس ساکب نسار اور جسٹس ایجاز الحسن کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے کاغذات نامزدگی کے معاملے پر اپیلوں کی سماک کی الیکشن کمیشن کے وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ انتخابی شیڈیول جاری ہونے کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں امیدواروں سے کاغذات نامزدگی وصولی کا عمل دو روز سے تعتل کا شکار ہے عدالت نے ریمارکس دیئے کہ بعدی النظر میں ہائی کورٹ نے بنیادی اصولوں کو فراموش کیا عدالت عالیہ کے فیصلے سے انتخابات تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ الیکشن مقررہ وقت پچیس جولائی کو ہی ہوں گے عدالت نے سیکریٹری الیکشن کمیشن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات میں تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی تاخیر ہوئی تو الیکشن کمیشن ذاتی طور پر ذمہ دار ہوگا سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے اپیلیں بازابتہ سماعت کے لیے منظور کر لیں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن اور آیاز صادق نے اپیل دائے کی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن نے ترمیم شدہ انتخاب شڈیول جاری کر دیا امیباروں کے کاغذات نامزدگی چار جون سے آٹھ جون تک جمع کرائے جا سکیں گے الیکشن کمیشن نامزد امیدواروں کی فہرزت بھی آٹھ جون کو ہی جاری کرے گا الیکشن کمیشن نے وضاحت کی ہے کہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے علاوہ انتخابی شڈیول میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے انتخابات سے مطالق دیگر تمام امور الیکشن کمیشن کے پہلے سے جاری کردہ شڈیول کے مطابقی مکمل کیے جائیں گے اور پولنگ پچیس جولائی کو ہی ہوگی نگرہ وزیراعظم ناصر الملک کا کہنا ہے کہ وہ صرف دو ماہ کے لیے آئے ہیں اور بروقت انتخابات ان کی اولین ترجی ہے سوات میں صافیوں سے دفتگو میں کہا کہ الیکشن اپنی مقررہ وقت پچیس جولائی کو ہی ہوں گے نگرہ کابینہ کے لیے سفارشات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی کابینہ خود منتقب کریں گے نگرہ وزیراعظم نے منگورہ قبرستان میں اپنے والدین کے قبروں پر حاضری دی اور فاتح خانی کی جس کے بعد علاقہ امایدین سے ملاقاتیں کی نگرہ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ وہ سوات کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہیں اور انہیں حل کرنے کی کوشش کریں گے پنجاب بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں نگرہ وزیراعظم کا فیصلہ تحال نہ ہو سکا پختونخواہ میں نگرہ وزیراعظم کا فیصلہ الیکشن کمیشن اور پنجاب میں پارلیمانی کمیٹی کرے گی جبکہ بلوچستان کے نگرہ وزیراعظم کا فیصلہ بھی تحال نہیں ہوا ہے پنجاب، خیبر پختونخواہ اور بلوچستان نگرہ سیٹ اپ بن گیا کڑا امتحان نگرہ وزیراعظم کے نام پر تحال اتفاق نہ ہوا پنجاب میں نگرہ وزیراعظم کا معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس چلا گیا مسلم نگنون اور تحریک انصاف نے پارلیمانی کمیٹی کے لیے نام تجویز کر دیئے سپیکر پنجاب اسمبلی پیر کو پارلیمانی کمیٹی کا نوڈیفکیشن جاری کریں گے توقع ہے کہ نگرہ وزیراعظم کے تقرور کے لیے پارلیمانی کمیٹی کا اطلاع بھی پیر کو ہوگا خیبر پختونخواہ کے نگرہ وزیراعظم کے لیے پارلیمانی کمیٹی بھی ناکام رہی اب معاملہ الیکشن کمیشن کو پھیج دیا گیا ہے ادھر نگرہ وزیراعظم کے فیصلے کے لیے عبدالخدوز بزنجو اور اپوزیشن لیڈر رحیم زیارتوال کے ترمیان ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے لیکن اب تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے اور سندھ میں سیاسی تبدیلی سے جڑی بڑی خبر دیں گے پیپلز پارٹی کی اہم رہنماء اور سابق سپیکر قومی سملی فہمیدہ مرزا بھی سندھ کے گرانڈ دیموکریٹک الائنس کا حصہ بن گئے اتیاد کے سربراہ پیر پگارہ کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس میں فہمیدہ مرزا کا کہنا تھا کہ دس سال میں سندھ کی صورتحال مزید خراب ہو گئی سندھ کو مافیا سے آزاد کرانا ہے ملک میں پیپلز پارٹی نام کی کوئی چیز نہیں اس جماعت نے دس برسوں میں اپنے منشور پر کوئی عمل نہیں کیا بہت بڑا سٹرگل ہے ہمیں سندھ کو آزاد کرانا ہے ایک مافیا سے اور اس کے لیے ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں ہاتھ مضبوط کریں انڈر جی ڈی ایج میں نہیں سمجھتی کہ پیپلز پارٹی نام کی کوئی چیز آج ہے میں نہیں سمجھتی کہ آج کسی قسم کے وہ جو تھے پیپلز پارٹی کے منفیسٹوز یا تھا اس پر کوئی دس سالوں میں آپ کو اگر کوئی کام نظر آتا ہے تو آپ لوگ مجھے بتائیے مجھے نظر نہیں آتا ہے میرے حلقے میں نظر نہیں آتا دس سال میں سندھ پیچھے گیا ہے آگے نہیں گیا تو میری نظر میں ایسی جب کوئی پارٹی ایجزسٹ نہیں کرتی تو چھوڑنے یا اس کا سوال پیدا نہیں ہوتا بدین والوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ جو کرب سسٹم ہے یہ جو چور بزاری ہے جو ان کے بچوں کا اور ان کے گھر والوں کا حق لے کے اور دبائی میں پیلسز خریدے جا رہے ہیں وہ ان کو نامنظور تھا اور اب شہری سندھ علاقے سے ایک اہم خبر شامل کریں گے ایمکی ایم کی بڑی پتنگ کٹ گئی پی ٹی آئی کے گراؤنڈ میں شاہ جاگری ہے متحدہ کونی مومنٹ پاکستان کے رہنمہ رشید گوڈیل نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرنی بنی گالا میں عمران خان سے ملاقات کے بعد رشید گوڈیل نے کہا کہ کراچی کو ایک قومی سطح کی جماعت کی ضرورت ہے عمران خان نے رشید گوڈیل کو پی ٹی آئی میں خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ کراچی میں تبدیلی کی بڑی ضرورت ہے رشید بھائی کی تحریک انصاف میں جوائن کرنے کی بہت خوشی ہے اور خوشی اس لیے ہے کہ ہم بہت کوشش کر رہے ہیں کہ کراچی کے اندر ہماری پارٹی اس پاری وہ ریزلٹ دے کہ ہم وہ کراچی میں تبدیلی لاسکے جو کراچی کو سب سے زیادہ ضرورت ہے ہم کراچی کا جو حالات آہستہ آہستہ بگڑتے آج ادھر پہنچ چکے ہیں کہ جو پاکستان کا فیننشل کیپٹل ہے وہ پیچھے رہ گیا ہے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ خوشی خوشی تحریک انصاف میں شامل ہونے والے آمر لیاقت کا دل ٹوٹ گیا پارٹی ٹکٹ کے معاملے پر دل برداشتہ آمر لیاقت حسین نے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اندیا دے دیا ٹویٹ کیا کہ وہ پی ٹی آئی کو اپنا گھر سمجھ کر آئے تھے لیکن فردوش شمیم نقوی نے انہیں ٹکٹ دینے سے انکار کیا آمر لیاقت نے باضح کیا کہ وہ کل تک اپنا سیاسی فیصلہ قوم کے سامنے رکھ دیں گے پی ٹی آئی کو سمجھا تھا اپنا سسرال ساتھ ہی جینے مرنے کی قسمیں بھی کھائیں مخالفین کے ظلم اور ستم بھی سہے سب کچھ سہا اور پی ٹی آئی کے در پر ہی رہا ٹکٹ کے چکر میں پی ٹی آئی کی وکٹ گرنے والی ہے آمر لیاقت حسین نے ایک بار پھر سیاسی ایڈریس بدلنے کا اندیا دے دیا ہے اور اب آپ کے بتائیں گے کہ رہام خان کی کتاب آنے سے پہلے الزامات کے خاتے کھل گئے ہیں تحریک انصاف اور عمران خان کی سابق اہلیہ کے درمیان الزامات کا سلسلہ جاری ہے رہام خان کہتی ہیں کہ سب کو یہی ڈر ہے کہ کپتاب میں لکھا کیا ہے رہام خان کی کتاب سے پہلے حل چل پی ٹی آئی رہنماؤں اور رہام خان کے درمیان لفظی جنگ جاری فواد چودری نے ٹوئٹ میں الزامات کی بوچھار کر دی رہام خان پر مریم نواز سے ملاقات کا الزام لگایا اور ان کی کتاب کو تماشا قرار دے دیا اور حسین اکانی سے ملاقات کی تصاویر بھی ٹوئٹ کر دی رہام خان نے حمزہ علی اباسی پر بھی دھمکیوں کا الزام لگایا رہام خان کا کہنا تھا کہ لوگ یہ سوچ کر خوف زدہ ہیں کہ ان کی کتاب میں کیا لکھا ہے موسیقی